ہیلو دوستہ ایک وصفے سے آپ سب کا بہت بہت سواگتہ ہمارے یوٹیوب چینل لائف سی کو اندی میں جائیں دوستو بتانا چاہوں گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جل سے لال بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں ویل آئیکن کو پریش کرنا نہ بھولیں تاکہ ہم آپ تک پہنچا سکے اپنی ویڈیو سب سے پہلے اور آپ سن پائیں ایک سے ایک بہتر سٹوری اور اتحاس کے بارے میں جانکاریں حاصل کر پائیں جیانا دوستو ہمارے چینل پہ دیش بیدیش کے اتحاس کے بارے میں اور سوتانترتا سینانیوں کے بارے میں ہندی کبیوں کے بارے میں فل سٹوری فل جانکاری دی جاتی تو دوستو بنے رہے ہمارے ساتھ اسی طرح ویڈیو کو لاش تک دیکھیں تاکہ آپ پوری جانکاریں حاصل کر سکیں جیانا دوستو دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا تاتیہ ٹوپے کی زیبن پرچے ہیں جیانا دوستو تو ویڈیو کو لاش تک دیکھنا آئی ہو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو بھارت کی سوتانترتا کے پرثم یود میں جن دیس بکتوں نے اپنی آہوتی پردان کی تھی ان میں تاتیہ ٹوپے کا انیتم استان ہے جیانا دوستو ان کی صورتہ اور ان کے تیہ کی کہانی بڑی پرندہ دائے گئے بے دیس کی سیوہ کے لیے ہی درتی کی گود میں آئے تھے اور دیس کی سیوہ کرتے ہوئے فانسی کے تکتے پر چڑ گئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے فانسی کا فندہ اپنے گلے میں ڈالتے ہوئے کہا تھا میں پرانے بست چھوڑ کر نئے بست داران کرنے جا رہا ہوں میں امر ہوں میں نے جو کچھ کیا ہے اپنے دیس اور ماتربہومی کے لیے کیا ہے جہاں دوستو اسی کے ساتھ بتانا چاہوں گا تاتے ٹوپے کے سوریا اور چاتورتے کی پرسنسہ سوہم انگریجی تک نہیں کی تھی تاتے ٹوپے کا زنم اٹھارہ سو چودہ اس بھی میں ناسک کے پاس جوالی میں ایک برہمڑ بنس میں ہو تھا ان کے پتا کا نام پانڈور رنگ راؤ اور ماتا کا نام رکمڑی بائی تھا جہاں دوستو ان کے پتا پونہ میں باجی راؤ پیسبہ کے دربار میں رہتے تھے باجی راؤ جب پون چھوڑ کر بٹھر چلے گئے تو بے بی اپنے کٹم کو لے کر بٹھر میں جا کر بس گئے اور باجی راؤ کی سیبہ میں رت رہتے تھے جہاں دوستو تاتے ٹوپے کے بالے بستہ تو دوستو بٹھر میں ہی بیٹی تھوئی بے باجی راؤ کے دتم پتروں کے ساتھ کھیلتے کودتے تو تھے ہی ان کی سیکچہ دکشہ بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی بے آئیوں میں نانس صاحب سے دس برس بڑے تھے انہوں نے بالے بستہ میں ہی تیر تلوار چلانے اور گھر سواری کی اچھی سیسٹھا پرابت کر لی تھی بے ہندی مراتی کجراتی اور اردو آدی بھانساؤں کے اچھے گیان تھے جہاں دوستو انگریجوں میں کیبل ہستاکچر کرنے کا گیان تھا تاتے ٹوپے کو پہلے جاب لے کر کہتے تھے جہاں دوستو جاب لے کر سے تاتے ٹوپے کیسے بنے اس کے سمبند میں ایک کہانی کہی جاتی ہے تاتے ٹوپے پردان کی جہاں دوستو مراتی میں ٹوپے کو ٹوپے کہتے ہیں بس تات اور ٹوپے کی یوگ سے تاتے ٹوپے بن گئے 21 سات باستوک نام سے جاب لے کر تو لکھت ہو گیا اس کے استان پر تاتے ٹوپے پر سے دھو گیا جہاں دوستو اٹھارہ سو کیونی اسمی میں جب باجراؤ سورک باسی ہو گئے تو ان کے ساتھ پر نانا صاحب اسوائی کے راج سنگھ آسن پر بیٹھے تاتے ٹوپے نانا صاحب کی سیوا میں ہی رت ہو گئے جہاں دوستو نانا صاحب ان کا بڑا سمان کرتے تھے بے انہیں مطر کی بہتی اپنے پاس ہی رکھتے تھے اور سوائیم بھی ان کی آگیاوں پر اپنے پرانڈ تک نیوچھابر کرنے کے لیے تیار رہتے تھے نانا صاحب نے جب انگریزوں سے یود کرنے کے لیے سوتانترتہ سینکوں کی سینہ گٹت کی تو انہوں نے تاتے ٹوپے کو ہی اس کا پردان سینہ پتی بنایا جہاں دوستو تاتے ٹوپے نے پردان سینہ پتی کے روپ میں سوتانترتہ کے سمر میں جس عدبود سورکیا پردسن کیا تھا اس کا چترن سبدوں میں نہیں کیا جا سکتا تاتے ٹوپے انگریزوں کو دیس سے باہر نکالنا تو چاہتے تھے تاتے ٹوپے کی عدبود بیرتا کی چتر اس سمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جب انگریزوں نے پناہ کانپور پر ادیکار کر لیا تھا اور نانا صاحب کو کانپور ہی نہیں ویٹھور کو بھی چھوڑ دینا پڑا تھا تاتے ٹوپے نے کئی ہزار سینکوں کے ساتھ اپنے پرانوں کی بازی لگا دی انہوں نے سنگھ کی بھاتی دہارتے ہوئے انگریزی سینہ پر آکرمڑ کر دیا اور انگریزوں کی رنیتی کو مٹی میں ملا کر آدھے کانپور پر پناہ عدیب بطو اسطاپت کر لیا نانا صاحب کا پناہ بیٹھور میں آگمن ہو سکا تھا پر ہوا کا روکہ نکول نہ ہونے کے کارنٹ تاتے ٹوپے کو پراجت ہونا پڑا ان کی پراجے کے فلسطورپ انگریزوں کو پناہ کانپور پر ادیکار ہو گیا اور نانا صاحب کو پناہ بیٹھور چھوڑ دینا پڑا کانپور کے مورچے پر پراجت ہونے کے پشا تھا تاتے ٹوپے نے کئی مورچوں پر اپنے سور کے عدبت چطر بنائے کالپی جھانسی گوالیر اور چرکھاری عادی کے مورچوں پر ان کی بار بار بجائے اور پراجائے ہوئی پر بے نہ تھکے اور نہ ہرے بیس بانہ کہ جنگلوں میں جا کر چھپ گئے گپت سے انگریزے گپت روپ سے انگریزوں کہ برود نیا مورچہ بنانے لگیا اور گوریلہ یود کرنے لگی جنگلوں سے باہر نکل کر پر پنا تاتے ٹوپے نے انگریزی سینہ کے لیے مہتوکانچے اتپن سنکٹ کر دیا جی انگریزی سینہ انہیں بندی بنانے کے لیے دعاوے پر دعاوے مارتی تھی جال بچھاتی تھی پر بے جال کے تنتو کو چھوڑ کر نکل جاتے تھے انگریزی سینہ کے ہنسلے کو مٹی میں ملا دیا کرتے تھے تاتے ٹوپے نے انگریزی سینہ کے چکربیوں کو توڑتے ہوئے جہ پر ٹونک چرکھاری اور جھالا باڑ آدھی کئی جہاراجیوں کو راکرمڑ کیا کسی سے مطرتہ استاپت کی اور کسی سے دنڈ کے روپ میں روپے بسولے کیے گئے جیان دوستو وہ کسی استان پر جمکن نہیں رہے کیونکہ انگریزی سینہ ان کے پیچھے پڑی ہوئی تھی جیان دوستو اسی کے ساتھ جس دن بے بندی ہوئے بے اٹھارہ سو ان سے ٹیس بی کے اپریل کے دن تھے تاتے ٹوپے انہیں انگریزی سرکار کے برد بدروہ کرنے کا اپرات لگایا مقدمہ لگا کر چلایا تھا دس دنوں کے مقدمہ کا ناٹک ہوا انہوں نے اپنے کو نیرپ راد بتاتے ہوئے کہا تھا میں نے کسی پرکار کا بدروہ نہیں کیا ہے جیان دوستو اسی کے ساتھ آپ کو بتانے چاہوں گا سرکار نے تاتے ٹوپے کے اس طرق کوئی کیسے سویکار کر سکتی ہے تاتے ٹوپے کو اٹھارہ اپریل اٹھارہ سو انسٹھ کو فانسی کے سجا دے دی گئی وہ ہستے ہستے فانسی کے فندے پر جھول گئے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہی فانسی کا فندہ اپنے گلے میں ڈال دیا تاتے ٹوپے کا پنچ بہت دیکھ سریر مٹی میں مل گیا پر ان کی سورے ان کی دیش بھکتی اور ان کا بلیدان آج بھی ہمارے لئے پرنڈہ کا سروت ہوئے تو دوستو کیسے لگیں آپ کو تاتے ٹوپے کی سٹوری ہمیں کمنٹ سوکس میں ضرور بتائیں دوستو اور میں ایسی طرح آپ کے لئے ایک سے ایک بہتر سٹوری لاتا رہوں گا دوستو ملتے ہیں پھر نیکس سٹوری میں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے آپ نے اپنے قیمتی بجبیات ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں اپنے قیمتی بجبیات